بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے دیکھیں جی آج میں بنانے والی ہوں چکن سینڈوچ بیکری والے سٹائل کے بلکل بیکری جیسے بنانے کے لیے میں نے پہلے لیا آدھا کلو چکن لیا اور اس میں میں نے موٹی لچی دارچینی اور سات اٹھ لنگے ڈال کے تو پانی ڈال کے سات درک پی ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا بعد میں میں نے چکن کو کھا لیا شریڈ اور اس کے لیے میں نے لیا ایک چمچ آئل لیا ہے ایک چمچ ہی میں نے درک لسن کا پیسٹ لیا ہے تو اس میں میں ڈال لوں گی اس کو ہلکا سا بھون لوں گی درک لسن کو ساتھ یہ جو میں نے شریڈ کیا وے چکن ہے یہ ڈال لوں گی اس کو میں بھون لوں گی کہ اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے کچھا پا نہ رہ جائے اس کو بھوننے کے ساتھ ساتھی اس میں دیکھیں اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں چیلی ساس ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں سویا ساس اور ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی جو ہے سرکا اور ہاف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں کالی مرچ اور نمک اپنی ٹیسٹ کے مطابق نمک کیونکہ چیلی ساس میں بھی ہوتا ہے سویا ساس میں بھی تو نمک جو ہے نا کام رکھنا ہے تھوڑا تو یہ دیکھیں اب سارا examine حکمت میں تھوڑا سا ڈال ل για اور اب ان کو اچھی طرح میں کار لوں گی mix تو یہ دیکھیں اب میں بنانے لگی ہوں sauce اس میں میں نے لیا چمچ میں تین ٹیبل سپون میں نے لیا ketchup اور ٹین ٹیبل سپون میں نے ایڈی ais ان کو اچھی طرح mix کر لوں گی اور mix کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میں آدھا چکن جو ہے اب میں نے بنایا ہے shred کیا ہوا چکن وہ ادھا اس میں شامل کروں گی تو یہ ایک پیسٹ سا بن جائے گا وہ چکن بھی شامل ہو جائے گا اس میں پیسٹ کی طرح ہی نا تو وہ پھر میں سینڈوچز میں لگاؤں گی پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں میں نے چکن شامل کر لیا اس میں تو تھوڑا سا میں نے رکھ لیا ہے تو یہ کچھ اس میں کر لیا شامل اب یہ دیکھیں ایسے اس کو مکس کر کے ایسے کر لینا ہے بنا لینا ہے تو اب میں سینڈوچز تیار کرنے لگی ہوں ایک لیر میں لگاؤں گی اس کے اوپر چکن کی جو سارا میں نے اس میں کیچپ اور مایو میں کی ہے اور ساتھ اوپر میں یہ چیٹر چیز ہے یہ چوب کی ہوئی ہے یہ تھوڑی میرے بچے نہیں زیادہ چیز پسند کرتے اسی لئے میں کم لگاتی ہوں اور اس کے اوپر میں نے ساتھ میں میں نے انڈے بوائل کیے تھے دو ادھر اور آپ کی اپنی مرضی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے جیسی پسند ہے وہ آپ کار سکتے ہیں میرے بچے انڈے زیادہ پسند کرتے ہیں میں نے پھر انڈے لگائے ہیں انڈے لگائے ہیں انڈے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے تھوڑی اوپر ادھر رہے اس کے اوپر بھی چیز ڈالیا ہے اور یہ میں نے بلکل چوب کی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی سی گاجر کا ٹیوئی ہے اور ساتھ میں شملہ مرچ کا ٹیوئی ہے یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے تو یہ میں گریل میں کار رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں زیادہ ایک دو منٹ لگتا ہے اور یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر سے بھی پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ اوپر سے میں نے کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں میرے ایسے کے سینڈوچ بر تیار ہو میں ہے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں مایونیز اور جو ہے ساتھ میں نے فرنچ فرائز بڑھ رہے ہیں اور مایونیز لگانے کے ساتھ وہی جو سبزیاں میں نے کٹی تھی اندر لگائی ہیں وہی ہلکی ہلکی سی پر میں نے لگا دی ہیں تو شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ اللہ حافظ